نظیرامی جب سے یوکرین کو یورپور امریکہ نے خطرناک ہتیار دیئے ہیں اس کا موڈ ہی بدل گیا ہے اس سے پہلے یوکرین صرف دفاع کی پالیسی پر عمل پیرا تھا لیکن اب اس نے جوابی کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے جس کی وجہ سے روس کو پریشانی ہو چکی ہے اس کی وزارت خارجہ نے اعتراف بھی کر لیا ہے کہ یوکرین جوابی حملے کا رہا ہے اور شدید حملے کرتا ہی چاہ رہا ہے نظیرامی روس کے خلاف یوکرین کافی سخت گیر ہو چکا ہے اور اس نے جنوبی اور مشرقی یوکرین میں شدید حملے کر کے روس کی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے اور مختلف میڈیا کی طرف سے تصاویر بھی جاری کی گئی ہے کہ یوکرین نے شدید حملوں کے بعد ان علاقوں میں سے بہت سے علاقے واگزار کروا لیے ہیں جن پر روس کی فوج کا قبضہ تھا اور اب روس کی فوج کو وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے روس کو بڑا چھٹکا لگا ہے یوکرین کے صدر ولادی میل زلنیسکی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ان کی فوج نے روس کی فوج پر جوابی حملے شروع کر کے اسے واپسی پر مجبور کر دیا ہے دوسری طرف روس نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں ایک تو یہ کہ ہم شدید جوابی کاروائی کریں لیکن اس کے لیے ابھی وقت نہیں آیا اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ یوکرین کی فوج کو تھکا دیا جائے اور جب اس کی طاقت سلب ہو جائے اور اس کے ہتھیار ضائع ہو جائے تو ایک بار پھر برپور حملہ کر کے اس کو سبق سکھایا جائے اور ازاد کروائے گے علاقے دوبارہ واپس لے لیا جائے پیار دوستو اس کے ساتھ ہی پیوٹن نے خبردار کر دیا ہے کہ نیٹو افواج یوکرین کی مدد سے باز آ جائیں ورنہ ان پر بھی اٹیک کیا جائے گا اور اس کی تمام ذمہ داری یوکرین پر ہوگی اور نیٹو افواج بھی اس کی ذمہ دار ہوگی انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق یوکرین نے مشرقی یوکرین میں روس کے قبضے میں آئی ہوئے علاقوں کو شدید حملوں کے بعد خالی کروا لیا ہے اور روس کی فوج کو واپس جانے پر مجبور کر دیا ہے اور اس علاقے کا ایک بڑا حصہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے یہاں یہ بھی بتاتی چلیں کہ یوکرین کی فوج نے جس علاقے میں حملہ کر کے روس کی فوج کو پسپا کیا ہے اس علاقے سے روسی پرچم بھی اتار دیا گیا ہے پیار دوستو ایک طرف یوکرین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے روس کی فوج کو اس علاقے سے نکال دیا ہے لیکن دوسری طرف روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کا یہ دعویٰ غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے روسی فوج کسی وجہ سے اس علاقے سے پہلے سے ہی نکل چکی تھی اور یوکرین کی حملوں کی وجہ سے نہیں نکلی لیکن یوکرین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اب یوکرینی فوج نے روسی فوج پر حملے شروع کر دی ہیں اور ابھی تک بہت سے علاقے واگزار کروا لیے گئے ہیں اور مزید علاقے بھی واگزار کروا لیے شائیں گے پیار دوستو دوسری طرف یوکرینی فوج کا حسنہ بڑھانے کے لیے مغربی اطراف سے اس کی مدد بھی کی جا رہی ہے اور اس کو یقین دلائے جا رہا ہے کہ ہم ہر صورت میں اس کی مدد کے لیے تیار ہیں یہاں یہ بھی بتاتی چلیں کہ روس نے مغرب کو وارننگ بھی دی ہے اور ہراول کے طور پر اس کی گیس بھی بند کر دی ہے لیکن اس کے باوجود مغرب نے روس کے خلاف یوکرین کی مدد جاری رکھی ہوئی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یوکرین نے روس کی فوج سے بہت سے علاقے خالی کروا لیے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوکرین اب روس کے خلاف شدید ردعمل دے رہا ہے اور یوکرین کی مدد کرنے کا ایک ہی مقصد سامنے آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ روس کو کمزور کیا جائے جس طرح چین کو کمزور کرنے کے لیے تائیوان کی مدد کی جا رہی ہے پیارے دوستو یوکرین نے جن علاقوں میں قبضہ کیا ہے ان کی حالت غیر بتائی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں بجلی کے پول بھی ٹوٹے ہوئے تھے تھڑکوں کا برا حال تھا اور مکان بوسیدہ ہو چکے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب اس بات کو اچھا رہا ہے کہ روس کی فوج نے ان علاقوں میں خوب تباہی مچائی ہے اس کے ساتھ یوکرین کے صدر نے بھی اہل مغرب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے یوکرین کی روس کے خلاف مدد کی جس کی وجہ سے یوکرین اس قابل ہو گیا ہے کہ روس جیسی مضبوط اور طاقتور فوج کا مقابلہ کر سکے پیارے دوستو یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں بم دماغوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ جرمنی نے یوکرین کو جو جدید اسلحہ فرہم کیا ہے اس کی وجہ سے بھی روس کی فوج میں تشویش پائی جاتی ہے ناظر رامی روسی صدر نے اس کا بدلہ لینے کے لیے نیٹو افواج کے خلاف کاروائی کی دمکی دے ڈالی ہے اور کہا ہے کہ اگر مغرب یوکرین کی مدد سے باز نہ آیا تو اس کو بھی سبق سکھایا جائے گا اور اس کے لیے پیوٹر نے پہلی کاروائی کرتے ہوئے یورپ کی گیس بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کی وجہ سے یورپ کو مشکلات کیا سامنا ہے پیارے دوستو اس پر ہم اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں دوسری طرح پیوٹر نے کہا ہے کہ اب کسی کو برداشت نہیں کریں گے اور کہا ہے کہ اگر یورپ یوکرین کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیٹو افواج اس کے گرد مڈلانے لگیں گی جو روس کے لیے قابل قبول نہیں ہے ناظر رامی روس بھی ایک بڑی جنگ کی تیاری کلی کمر کس چکا ہے اور روس نے اپنے اتحادی ممالک میں کہیں ایک اٹو پر میزائل بھی نصف کر دیئے ہیں اور اگر یہ جنگ نیٹو افواج کے ساتھ شروع کر دی جاتی ہے تو پھر ایک عالمی جنگ کا آغاز ہونا کوئی اچمبی کی بات نہ ہوگی پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھیے گا اللہ نگے بان